یا اس قسم کے معاملات میں جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرماتا ہے ایسے لوگ تعلق زنا کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے سنی سورہ نور آیت نمہ تین کے اندر اللہ فرماتا ہے زانی مرد زانی مشرقہ عورت کے سوا کسی سے نکاح نہ کرے زانی مرد نکاح نہیں کر سکتا مگر زانی عورت یا مشرقہ دیکھیں آپ زنا کرو اور مشرق کو اللہ نے ایک ہی سفر میں لاکھے کھڑا کرتے ہیں اس لئے اللہ میں ابن خیم کیا کرے ہیں شرک زنا اور لاوات تین ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی خبیص سوائش کا بہت ہی سنگنی جائے سمجھ رہا نجس ہیں برائی و گندگی و پلید ہیں اللہ تعالی کیا فرمانا ہے الزانی جو زناکار مرد ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا مطلب ایک زانیہ سے یا پھر مشرقہ سے دیکھیں اس کا لیول کیا ہوگا ہے پھر اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے اور ایک زانیہ عورت نہیں نکاح کر سکتی مگر ایک زانی مرد یا مشرقہ سے اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے یہ کام حرام خراب دیا ہے مطلب ایک مومن جانتے بوچھتے کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا زانیہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو زنا کرتے رہتی ہے زانیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بار بھی زنا گیا تو زانیہ ہو وہ اس کے لائف میں اب اس کا نکاح ایسے زانی سے ہوں ایک مومن مرد سے نہیں ہے کیونکہ اس نے عفت اور پاک دامنی کے کیا کی ہیں اسے چاہت کر دیا جب وہ یہ کر سکتی تو بہت کچھ سکتا جب وہ یہ کر سکتی ہے تو بہت کچھ سکتا کیونکہ اس پہ کسی کا حق ہے اس کے شہر کا اس پہ کسی کا حق ہے اس کی بیجی کا جب اس کے علاوہ وہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی یا عورت اس لائق نہیں ہے اس لائق نہیں ہے تو کہاں مومنوں کے لئے تو حرام ہے ہے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں نے اسی بھی دیکھا میں نے ایک بہت رحم آیا طرح سایا وہ ایک واقعہ ہوگا تھا ہمارے پاس میں نے اس سے شادی کر دی ہمارے حضر تمہارے لئے تین ہی وہ لائق بھگیا کہاں جا رہے ہوتے ہیں اور جو ایک بار کر سکتے دوسری بار پر کون وہ کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے اسی طوبہ سچی ہے اسلامی تاریخ میں کر دیکھتے ہیں ایسے مرد اور عورتیں جن کی سزاں ملتی ہیں جیسے کہ غیر شادی شدہ تو جنات کر لیا کولوں کی سزاں ملتی ہیں لیکن بچ جاتے ہیں کہ جنبہ تو ان کے نکاح ایسی مرد اور عورتوں سے کیا جاتا تھا حالانکہ ان کی طوبہ سچی بھی ہو تو نکاح لیکن اسی طائب کے لوگوں سے ان کی ہوتے تھے سمجھے ہیں سمجھے ہیں